جی سی یونیورسٹی فیصلہ بات میں پروفیسر کی غیر قانونی بھرتی کا انکشاف ایم نائنٹی نائن نیوز نے اندر کی بات کا پتہ لگا لیا سابق وائس چانسلر ڈاکٹر زاکر حسین نے سال دوہزار تیرہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قوائل اور بھرتی پولیسی کو نظر انداز کر کے کم تجربہ اور نائنٹی ایٹ فیصد تحقیقی سرکہ کے حامل شخص کو پروفیسر بھرتی کیا بعد میں تائنات ہونے والے وی سی ڈاکٹر محمد علی نے دوہزار اٹھارہ میں اس غیر قانونی بھرتی کو پکڑ لیا مگر باعثر پروفیسر انکوائری اور کمیٹی کمیٹی کھیل کر اپنی غیر قانونی تائناتی پر ایکشن کو ٹالنے میں کامیاب ہوتا رہا تفصیل کے مطابق گورنر پنجاب کے نام پھچوائی گئی ایک ترخواست میں انکشاف ہوا ہے کہ جیسی یونیورسٹی فیصلہ بات میں پروفیسر آف اسلامیات کی ایک آسامی پر سال دوہزار تیرہ میں ہمائیوں عباس نامی شخص کی غیر قانونی بھرتی کی گئی یونیورسٹی ریکارڈ کے مطابق ہمائیوں عباس کا بھرتی کے وقت تجربہ مطلوبہ میار کے مطابق نہیں تھا جبکہ اس کے ایک آرٹیکل میں اٹھانویں فیصد ریسرچ سرکہ پائی گئی یونیورسٹی ذرائع کے مطابق ہمائیوں عباس کا تجربہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے مقرر کردہ میار سے چھ سال کم تھا مگر کم تجربے اور پلیجر ریزم کی نشاندہ ہی ہونے کے باوجود سابق وائس چانسلر ڈاکٹر زاکر حسین نے ذاتی تعلقات کی بنا پر بااثر ہمائیوں عباس کو پرتی کیا اور اس کی پشت پناہی بھی کرتے رہے اور اس کے تجربے اور دیگر معاملات کے حوالے سے آنکھیں بند کیے رکھیں ڈاکٹر زاکر کے بعد آنے والے وی سی ڈاکٹر محمد علی نے ہائی کورٹ کے حکم پر ایک انکوائری کی جس میں پروفیسر بھرتی کے وقت ہمائیوں عباس کا کم تجربہ اور پلیجر ریزم کیس ثابت ہوا وی سی ہائی کورٹ کے حکم اور طائر شدہ ریل کا فیصلہ کر کے ہمائیوں عباس کی تائناتی کو غیر قانونی قرار دیا تاہم انہی دنوں دوسری جگہ تائناتی ہو جانے کی وجہ سے سابق وی سی ڈاکٹر محمد علی ہمائیوں کے خلاف فوری کاربائی نہ کر سکے ذرائع کے مطابق گزشتہ پانچ سال سے ہمائیوں عباس اپنی غیر قانونی تائناتی کو بچانے کے لیے اپنے اصل رسوخ کے ذریعے انکوائری پر انکوائری اور کمیٹی پر کمیٹی بنوا کر تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں درخواست میں کورنر پنجاب سے ارتماس کی گئی ہے کہ غیر قانونی بھرتی کا نوٹس لیں اور ہمائیوں عباس کے علاوہ غیر قانونی بھرتی کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیں